اسلام علیکم میرے تمام بہن بھائیوں کو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صبح کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے خوبصورت نام سے چھت پر آئیوں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی بڑھ کے دو تیر دن سے بارش سٹارٹ ہے اور یہ میں بھی چھت پر آئیوں کو بوتروں کو دانہ ڈالا ہے بھی باجرہ ڈالا ہے کیونکہ بارش جب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پرندے محروم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ محروم ہو جاتے ہیں کھانے سے تو جیسے آپ گرمیوں میں درختوں کے نیچے پانی رکھتے ہیں تو ویسے بھی نارمل دنوں میں بھی دانہ ڈالنا چاہیے اسپیشلی بارش میں تاکہ پرندوں کو ہسانی ہو جہاں جہاں آپ کو نظر آئے کہ قریب قریب پرندے ہیں وہاں وہاں آپ پانی ڈال دیا کریں باجرہ ڈال دیا کریں یہ دیکھیں بہت سارے کبوتر ہیں ان کو ہم نے ڈال دیا ہے باجرہ اور اس خوبصورت صبح کے صدقے میں اللہ پاک تمام جو ہیں مومن اور مومنات کی دل کی جائز حجاتوں کو قبول کرے بیماریاں دور کرے پریشانیاں دور کرے نظر بد سے بچائے سب سے بڑی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک سب کے دلوں کو سکون زندگی میں سکون اور صحت والی زندگی دے صحت جو ہے لوت بڑی نحمت ہے اللہ پاک کی صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو بس اللہ پاک نے تنی خوبصورت کائنات بنائی ہے میں روح صبح آکے دیکھتی ہوں کہ بہت بڑا موجزہ ہے یہ اللہ کا ہم لوگ غور نہیں کرتے صبح سے دوپہے دوپہے سے شاہم پیر رات یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز ساری کل کائنات ہمارے لئے بنائی ہے یہ ہوا، پانی اور آگ، ہوا، گھر، یہ پھول، درخت، پودے قرآن پاک میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس پہ غور کیا کریں تو ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں ہم صرف پریشان ہوتے ہیں تو پھر اللہ سے شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نے ملا، ہمیں یہ نے دیا اللہ نے اور بقایہ جو نعمت ہیں باقی نعمت ہیں اللہ کی ان کی تو ہم شکر ادا کرتے نہیں ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آغاز ہو سکا ہے صبح کا نیچے جاتے ہیں اور دن کا آغاز کرتے ہیں کیا پکانے کیا کھانے بس وہی روز مرہ کی لائف پر ہوتی ہے جو صبح اٹھے ناشتہ کیا پہر کا کھانا گھر کا کام سبی کے گھروں کی وہی روٹین ہوتی ہے اور میری بھی گھر کی وہی روٹین ہے اور ابھی نیچے جا کے جو ہے آج جلدی آگئی ہوں چھت پر تلاوت سنوں کی کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو میں نے کہا بھینک ہو کے آ جاتی کیونکہ جب تک میں چھت پر نہ ہوں مجھے سکون ہی نہیں ملتا بس روٹین بنی گئی ہے تھوڑی سی واک کر لیتی ہوں اور تازہ ہوا ہوتی ہے اوپر وہ کافی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو میں اوپر ضرور آتی ہوں اب نیچے جاتی ہوں تلاوت سنتی ہوں اور صبح کا آغاز کرتے اپنے گھر کے کاموں سے اور دیکھتے ہیں کہ ناشتے میں آج کیا ہوتا ہے ناشتے میں آج میرا دل چھا رہا ہے کہ وہ میں نے کواب بنا کے رکھتی ہوں چکن کے کواب بنا کے رکھتی ہوں تو اس کے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے کواب بنا کے رکھتی ہوں اسے فرائی کریں گے چائے کے ساتھ آج وہ کھاتے ہیں موسیقا اور یہ نیچے آگئی ہوں ناشتہ اور یہ ناشتہ میں آپ کو بتایا تھا یہ چکن کے گواب میں نے بنایا تھا میرے چینل پر اپلوڈ ہے چکن گواب کے نام سے اگر آپ یہ ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر سرچ کر سکتے ہیں بس آج ہی ہمارا ناشتہ ہے اور آپ چلتے ہیں گھر کی طرف اللہ پاپ کے خوبصورت نام سے آپ گھر کے کام سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں صرف ویورس بارش جو ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے صبح کا آغاز کتنا اچھا ہوا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو نیچے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تیز بارش ہو رہی ہے یہ بارش ہو رہی ہے اور چلتے ہیں اندر روم میں ناشتہ ہم لوگوں نے کر لی ہے اور آج میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں پھلیاں یہ ساتھ ہی کیمہ بنا رہی ہوں یہ ابھی تمہیں بنا رہی ہوں لیکن اس کی پوری ریسپی میں اپلور کروں گی تھیل میں تو اگر آپ یہ ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں یہ جو ہے آج ماسی آگئی ہے ہماری تیٹو بھرتند ہو رہی ہے ساتھ گھر کا کام ہو چکا ہے سارا اور بچے بیٹھے ہوئے کارٹن دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کو ذرا اپنے روم سے بھی تھوڑا سا ویو دکھا دیں یہ دیکھیں تو چلتے ہیں باہر کام کی طور تو یہ ادرک لسن جو ہے ختم ہوا تھا اسے بھی میں نے پیس لیا تو یہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں واشنگ مشین ہماری خراب ہوئی بھی ہے اور ہاتھ سے کپڑے دھولے پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے فائنلی جو ہے آج آجائے گی واشنگ مشین بھی ہماری خیر سے تو یہ میں ساتھ ساتھ ہاتھ سے ہی کپڑے دھولے دی ہوں تاکہ جمع نہ ہو جائیں اسے سرف میں بھگو دیتی ہوں پھر اس کے بعد ذرا ہاتھ وہ ہاتھوں کی مدد تھے اس نے اچھے طریقے سے مل مل کے دھو کے پنی چھوڑ کے ڈال دیتے ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے آج کل تو اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے کپڑے سوکتے نہیں ہیں جلدی تو میں اسے جو ہے اچھے طریقے سے واش کر کے پانی کے ساتھ اور باہر ڈالتی ہوں سویل اس کو پیچھے کر لیلے اور اوپر چڑھ چڑھ دوگی چڑھ چڑھ دوگی چڑھ کیا ہوں کیا ہوں ساوہ نے مجھے ڈرائی دیا جو ہے سالنگ جل گیا کوئی بھی نہیں جلا اور اب میں آئی ہوں اس میں میں نے یہ ڈال دیا ہے لو بیا بس اسے متس کر کے رکھ دوں گی اب اور کچھ سامان لینا تھا ہم لوگوں نے اب باہر جائیں گے امتیاز سے میں جو شاپنگ کر کے آئی تھی ساری گھر کی بروسری ختم ہوئی بھی تھی وہ لے کر آئی تھی انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ جلدی کروں گی بلوگ بس ٹائمنگ کی وجہ سے نہیں کر پا رہی ہوں تو اس دن میں سارا سامان لے آئی تھی گوشت نہیں لے کر آئی تھی تو آج میں انشاءاللہ جا رہی ہوں گوشت لینے کے لیے ایک ہفتے کا اکٹھا لے آتی ہوں تو ذرا آرام رہ جاتا ہے ہمیں تو گوشت لوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی اور باہر کا نظارہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور آج بچوں نے پلان بنایا ہوا کہ کیافسی کھانے کے لیے جائیں تو دوپیر میں ہم یہ کھانا کھائیں گے رات میں ہم کیافسی کھانے کے لیے جائیں گے ابھی لائٹ جانے والی اور بچوں کو گول گپے کھانے کیوں بیٹھ نیچے کیا چاہیے کہ گول گپے کیا کرے گا جا گول گپے والی کو بلا کے وہ گیا کیا چاہیے آپ کو وہ لاسکتوں نہیں میں بندھا کھلا میں بندگا کھلا میں Immah پانی پیو ما Stream گول گپے کھانے پچھا پڑی میں hör ایسا ہے ایسا ہم comprendre آپ کو ایک بار نہیں بابا اکنے ایک کوٹھا ہوا یہاں یہاں بہت ڈرس ہے ہم سب ریڈی مائمہ بشرا آواد اور سبا تو پہلے ہمارا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم پہلے مارکٹ جائیں گے اور پھر کی ایف سی جائیں گے تو سبا نے کہا کہ باجی پہلے ہم جو ہے کی ایف سی چلتے ہیں پھر ہم شاپنگ کرنے کے لئے جائیں گے امتیاس تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو پہلے ہم کی ایف سی جائیں گے پھر اس کے بعد ہم امتیاس جائیں گے صرف گوشت ہی لینا ہے بس اور باقی سارا سمانتوں میں لے آئی تھی گھر کا اور تیار ہو گئے ہم نکلتے ہیں ہم لگ یہی دیکھیں ویورز آشاءاللہ بارش ہو رہی موسم دیکھیں بہر خوبصورت موسم ہو زیادہ بارش کرکتے ہیں باچیا پہلے تھائی بہر کنم میرے ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پر امتیاز گوشت لینے رات ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے رات کے ٹائم امتیاز کی علاوہ کہیں گوشت نہیں ملتا تو یہاں سے میں نے مٹن لے لیا تھا بیف لے لیا تھا انشاءاللہ بہت زبردست سے مٹن سوری بیف پلاو کی آپ کو ریسپی دوں گی ایک آتھ دن میں تو یہاں پہ کچھ اور سمان تھا لینا تھا وہ لے لیا یہ ازان یہاں بہت تنگ کر رہا تھا ہمیں تو ہم نے اس کو یہاں اندر بند کر دیا اور بس گوشت لے کے اب گھر کے طرف نکلتے ہیں تو جی ویورز امتیاز سے ہم آگئے ہیں گھر پر رات کے گیارہ بج گئے ہیں اور یہ ایک ہفتے کا مٹن اور چکن میں لے آئی ہوں کیونکہ یہاں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں دکانیں بہت دور ہیں یہ دیکھیں ایوان گیارہ بجھرے اور بارش ہو گئی میں کیسے دکھاؤں آپ کو اندھیرہ اور ہے نظر نہیں آرہا لیکن دیکھیں آواز آرہی ہوگی آپ کو یہ دیکھیں رہے آسمان کو بھیجیے ایسٹریورز اب کھانا وانا ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا چلو آج کچھ پیٹھا کھا لیں تو یہ آئیسٹریم ہے یہ ہم کھانے لگیں جس جس نے کھانا ہے آجائے یہ میری ہے پکھائے پکڑ لو تم لوگ سب ڈال لوگ